اسلام علیکم میں آپ کا رانا جواد احمد پھر سے حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو میں آج ہم جس لیپ ٹوپ کے اب آؤٹ بات کریں گے جس لیپ ٹوپ کا ریویو دیں گے ہاو ٹو چیک لیپ ٹوپ بیفور بائنگ اگر ایک نارمل یوزر ہے جس کو لیپ ٹوپ کو صحیح تری کسی چیک نہیں کرنے آتا کون کون سی چیزیں ہیں جو چیک کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہیں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اس کی لائک بیٹری تو اسی ٹیم چیک نہیں ہو سکتی تو کس طریقے سے کمانڈ کوئی ایسی کمانڈ جس سے آپ کو بیٹری کی ہلپ پتا چل جائے تو آج ہم اس کے بہت بات کرنے والی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانڈک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کر دیجئے کا تاکہ اور بھی لوگوں کا فائدہ ہو سکے چلتے ہیں جی ویڈیو میں لیپ ٹاپ کی طرف اس طرح جو آپ ہمارے پاس موڈل دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایچ پی ایلیٹ بک ایٹھ فورٹی جی فائف کو ریف فائف میں سیونھ جنریشن ہے آر جی بی ریم ہے دی دی ایر فور میں دو سو چھپن جی بھی ایس ایس ڈی ہے ایم ٹو کے اندر فورٹین انچیز میں ایف ایچ ڈی سکرین اور بیک لائٹ کے ساتھ ملتا ہے اور یہ آئی فائف سیونتھ جنریشن میں بھی نیو لوگوں میں آپ کو لائپ ٹاپ ملتا ہے بیسیکلی جی فور جو مرڈل ہے وہ بھی آئی فائف سیونتھ ہے ایٹ فورٹی کا وہ پرانے لوگوں میں ملتا ہے اور یہ آپ کو نیو لوگوں میں ملتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی باڈی دیکھ لگ دیں باڈی کی بات کی جائے تو میٹر باڈی ہمیں اس کی ملتی ہے کمپلیٹ ایلیٹ بک کا یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے اور کی بورڈ کی بات کی جائے تو بیک لائٹ کے انتر کی بورڈ ملتا ہے ڈیول ماؤس کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ ایک پوائنٹر ہے اس کا اس کی کیز یہ ہے اور باکی اس کی کیز یہاں پہ آجاتے ہیں بائیو میٹرک ہے اور آئی فائیو میں وی پرو پروسیسر لگا ہوا ہے سیونتھ جنریشن کا ٹھیک ہے جی سپیکرز بھی اس کے B&O کے لگے ہوئے ہیں آن کر لیتے ہیں LED لائٹ یہاں پہ ایک آن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بیک لیٹس بیک لیٹ کی بورڈ لائٹ بھی آن ہوگی اچھا جی M2 SSD ہارڈ ہونے کے وجہ سے اس کا میکسیمم جو ڈیسٹوپ پہ ٹائم جاتا ہے وہ 6-7 سیکنڈ کا ہے اس ٹھیک ہے وینڈو 11 ہے تو یہ تقریباً 8-9 سیکنڈ بھی لے جاتی ہے لیپ ٹاپ آن ہو گیا ہے سب سے پہلے یوزر جو ہوتا ہے ایک لیپ ٹاپ بائے کرنے جاتا ہے جو وہ سب سے پہلے دس پی سی کی پروپٹی ہی کھولتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی پروپٹی یہاں پہ آپ کو جنریشن کا بھی بتا دیتا ہوں کیسے دیکھتے ہیں جی دیکھیں جی ایٹھ بیلیٹ بک 840 g5 آپ کو موڈل یہاں پہ مل رہا ہے 4 ڈیجٹ ہیں جو پہلا ڈیجٹ ہوگا وہ اس کی جنریشن ہوتی ہے چار ڈیجٹ ہوں تو اگر تین ہے تو پرس جنریشن میں آ جاتا ہے 2.6 کا اور 2.7 گھرٹس کے پروسیسر ہیں ڈوال کور کے اندر آٹ جی بھی ریم ہے وینڈو 11 پرو ہی ہوئی ہے ٹوانٹی ٹو ورزن ہے کب اب انسٹال کی تھی وہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تو آپ کو یہ چیز آئیڈیا ہوتا ہے اس چیز کا تو پروفیشنل میں چیک کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے سرچ میں لکھنا ہے ڈی ایکس ڈی آئی اے جی ٹھیک ہے یہ چیز یہ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو میں ویسے ڈسکرپشن میں بھی ٹائپ کر دوں گا یہاں پہ یس نو آئے گا تو آپ نے یس کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کو فیچ کر کے سارا بتا دے گا سسٹم کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جیسے یہاں پہ آپ کو ڈریکٹ ٹیکس ڈیگنوزٹک ٹول دے رہی ہے سسٹم میں کیا بتا رہا ہے جی کرنٹ ٹائم کمپیوٹر نیم اپریٹنگ سسٹم وینڈو 11 پرو ہے سکسٹی فور بیٹ ہے کون سا ورزن ہے وہ بھی بتا رہا وہ وہاں پہ نہیں بتاتا لینگویج یہاں پہ بتا دی کہ انگلیس لینگویج میں ہوا ہوا ہے جسٹ انگلیس ہے مینفیکٹر ایچ پی کی ہے سسٹم موڈل یہ ہے جی بائیوز یہ ہے انٹل کا کور میں کتنی پروسیسر کو سی پیوز والا ہے چار سی پیوز والا ہے آٹھ جی بی ریم ہے دریکٹ ٹیس ٹول ہے انٹر کریں گے نیکس مارے پاس دسپلی آ جائے گا سکس ٹونٹیس میں گرافک کارڈ انٹل والا انسٹالڈ ہے جو ہے انٹیگریٹیڈ ڈیڈیڈکیٹڈ نہیں ہے انیس سو بیس ملٹیپول ہے پہ ٹین اٹی پیکزل کی اس کی سکرین مل جاتی ہے چار جی بی شیرڈ میمری بن جاتی ہے بتیس بیٹ ہے اور سکسٹی ہٹس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے کوئی اگر ڈریور شیور نہ ہو تو یہاں پہ ایڈ ہو جاتا ہے اسی طرح آپ ساؤنڈ میں آ جائیں گے ڈیفال ڈیوائس یس ہونے چاہیے این 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 انا چاہیے تو سپیکر جانون ہوتے ہیں ڈیفال ڈیوائس نو ہے اور این 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 ہے تو سپیکر رپیرڈ ہیں اگر ڈیوائل ڈیوائس یس ہی ہے اور یہاں پہ نمبر لکھے ہوئے تو مطلب سپیکر ہی چینج ہے ان کا موڈل نمبر پڑکٹ آئی ڈی ٹائپ اس کا بتا دے گا کون سا ہے اسی طرح آپ نے انپوڈ میں ماؤس اور کیبورڈ کو دیکھ لینا ہے این 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 ہے تو مینس کے کیبورڈ اور ماؤس جانون ہے اگر بینڈر ایڈی یا پڑکٹ آئی ڈی پہ کچھ نمبرنگ لکھی ہوئی ہے تو مینس کے کیبورڈ چینج ہے یا ماؤس چینج ہے ٹھیک ہے جی کتنا کچھ یہاں پہ آپ کو بتا چل جاتا ہے نولیج ہو جاتا ہے انتریجوں کا سیو آل انفرمیشن بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو نوٹ پیڈ میں سیو کر دے گا ہم نے جی اس کو کروز کرتے ہیں اچھا دوسری موسٹ امپورٹڈ چیز اس کی بیٹری ہوتی ہے بار بار ہم نے یہاں پہ جا کے تو نہیں چیک کرنا نا ٹھیک ہے جی کتنی بیٹری ٹائمنگ دے گا کیا کرے گا ٹھیک ہے آپ ڈریک کمانڈ میں جانا ہے سی ایم ڈی کمانڈ پر آنڈ میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے انٹر کر دینا ہے یہ طرح آپ نے لکھنا ہے پاور سی ایف جی سپیس بیٹری ریپورٹ انٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک پاتھ دے رہا ہے آپ نے یہاں تو سٹیپ بے سٹیپ سی کے تر جانا ہے یوزر میں جانا ہے اس طرح چلے جائیں نہیں تو یہاں سے اس کو کوپی کریں کنٹرول سی کسی براوزر میں پیسٹ کر دیں اگر براوزر نہیں پڑا ہوا تو اس پیسی میں جائیں پہلی پہلی سرچ باہر آتا ہے اس کے اندر پیسٹ کریں انٹر کر دیں اگر آپ کو یہ کہے گا کہ کسی سسٹم میں آپ نے کھولنا ہے یا کسی براوزر میں کھولنا ہے اگر نہیں ہوگا براوزر تو ایٹومیٹک آپ کو نہ یہ کسی بھی براوزر میں کھول کے یہ چیز دے دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں بیٹری ریپورٹ آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے موڈل بتا رہا ہے بائیوز بتا رہا ہے بتا رہا ہے کہ سم سپورٹیڈ ہے موبائل مطلب اس کے اندرلہ سم بھی لگتی انسٹال میں آپ بیٹری میں دیکھ لیں گے جی میں نیم پرائمری مینوفیکچر ایچ پی کا اگر یہاں پہ کچھ اور لکھا ہوا تھا بیٹری سامل لی تھی یہاں پہ دوسری لیم پہ پتہ لگ جائے گا کہ بیٹری چینج ہوئی ہوئی ہے آپ نے پھر یہاں پہ دیکھنا ہے ڈیزائن کپیسٹی پچاس ہزار ہے فل چارج کپیس ہزار ہے مطلب یہ آدھی آدھی 50% بیٹری ڈرین ہو چکی ہے سائیکل کاؤنٹ 111 چل چکے ہیں یہ ہزار سائیکل چلتے ہیں ٹھیک ہے جی پچیس سو پچیس ہزار MWH کا مطلب ہے تقریباً آپ کو اس کی بیٹری ٹائمنگ ملے گی نئی بیٹری کی پانچ گھنٹے بیٹری ٹائمنگ تھی اس ٹائم آپ کو ملے گی ڈھائی گھنٹے اسی طرح پورا گراف ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو پورا سارا بتاتا ہے کتنی بیٹری بیٹری ٹائمنگ آپ نے یوز کیا کتنی دیر لیپٹ اپ آن کی ہے ڈیٹ وائز آپ کو پورا گراف مل جاتا ہے تو ہم نے یہاں سے بیٹری کا معلوم کر لی ہے بیٹری معلوم کرنے کے بعد دوسری چیز اس کی ایک ہوتی ہے کہ بورڈ جینون ہے یا نہیں سی ایم ٹی آپ نے وہاں پہ آپ نے دوبارہ ٹائپ کرنا ہے و ایم آئی سی سپیس بائیوز سپیس گیٹ سپیس سیریل نمبر کٹھا لکھے دینا ہے اسی طرح یہ آپ کو میں ویسے ڈسکریپشن میں بھی یہ چیزیں دے دوں گا اس طرح آپ کو یہ سیریل نمبر بتا رہا ہے فائیو سی جی آخر میں پی ٹی وائی ویسے تو آپ یہ اگر نیچے مٹا نہ ہو تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سیریل نمبر یہاں پہ جیسے ایس این ہیچ لکھا ہوا فائیو سی جی پی ٹی وائی اگر تو یہاں سے بھی آپ دیکھ لیں گے تو پتہ لگ جائے گا ہے بورڈ جینون ہے اگر نیچے سے مٹا ہوا ہے تو آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے ایچ پی لیپٹوپ ڈرائیورز ایچ پی لیپٹوپ ڈرائیور کی پہلی پہلی ویب سیٹ کو اوپن کرنا ہے وہاں پہ آپ کو بتائے گا کہ آپ سیریل نمبر یہاں پہ پیسٹ کریں یہ آپ سیریل نمبر وہاں پہ پیسٹ کریں گے اگر لیپٹوپ اگر آپ کو یہی شو کروا دیتا ہے تو میس کے اس کا بورڈ جینون ہے اگر وہاں پہ کئے کوئی نوٹ فاؤنڈ تو میس کے بورڈ اس کا چینج ہے تو یہ بھی بڑی موسٹ امپورٹر چیز تھی بورڈ جنون ہے نہیں ہے چینج تو نہیں گئی بغیر کھولے آپ کو یہ چیز آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے اس چیز کو چیک کرنے کے بعد آپ نے گوگل پہ جانا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کروم براؤزر یہ کچھ بھی کھول لینا ہے وہاں پہ ہم کھول لیتے ہیں جی گوگل وائ فائی کنیکٹ ہوگا تو چلو وائ فائی کا بھی پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے کہ نہیں یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے سکرین ٹیسٹ فور لیپ ٹاپ اسے انٹر کر دیں گے پہلی پہلی ویب سیٹ کو اپنے اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو بتائے گا کہ یہ سکرین ٹھیک ہے کوئی ڈارڈ کوئی سپورٹ کوئی لائن کوئی کچھ ایسی ویسی چیز کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے تو یہ ہمیں بتائے گا یہاں پہ میں نے دوسری ویب سیٹ کو لیا ہم نے لکھنا تھا جانا آن لائن ڈیٹ پکسل ڈیڈ ڈیڈ پکسل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹسٹ یہاں پہ منٹر کریں گے اب ہم کھولیں گے جی یہاں پہ ڈیڈ پکسل کی پہلی پہلے website یہاں پہ dot spot white spot line کچھ بھی ہوگا each and everything آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس میں ہے یا نہیں ہے میرے پاس internet بہت ہی slow چل رہا ہے آجا چلیں جی open ہوئی گی ہے تو یہاں پہ لکھو گا dead pixel check start test یہاں پہ آپ نے start کرنا ہے screen ساری white ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی spot dot shot کچھ بھی ہوگا آپ نے تسلی سے دیکھ لینا ہے اس طرح دوبارہ انٹر کرنے گا screen black ہو جائے گی black پہ کوئی بھی نشانہ کو آپ کو پتہ لگ جائے گا next کریں گے red ہو جائے گی blue ہو جائے گی green ہو جائے گی یہ سارا کچھ آپ کو یہ بتا دے گا اور test آپ کو clear کر دے گا اس کے بعد آپ نے escape دبنا ہے اور بند کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے جی دوسری آپ نے جانا ہے online keyboard test ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم پہلی پہلی website کھول لیتے ہیں کوئی بھی website یہاں پہ اپنی پہلے تین میں سے کوئی بھی website کھول لی نہیں ہے جو جس کا server fast جلدی کھول جائے وہ کھول لی نہیں اب جیسے یہاں پہ ہمارے پاس keyboard آگا ہے اگر macbook ہوگا تو یہاں پہ click کر دینا ہے اگر windows ہے تو یہاں پہ رہنے دینا ہے چلے جی یہاں پہ ہم چیک کریں گے keys جو بھی keys ہوں گی وہ ساری fill ہو جائیں گے اگر کوئی miss کر گئی تو means کے keyboard میں کوئی issue ہے ٹھیک ہے اچھا جی کچھ چیزیں مو کہہ رہا ہے کہ آپ function press کر کے پھر کریں اوکے اوکے یہاں سے ہم function press کرتے ہیں f1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 ٹھیک ہے جی یہ سارا یہاں پہ آپ کو اور یہاں پہ آپ کو mouse کی key بتا رہے گا یہ 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 چار mouse ہے آپ کو یہاں سے پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہوگیا جی online keyboard test screen most reporter چیز سے وہ بھی چیک ہوگی ہماری ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے تسلی سے چیک کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی sound check کرنا ہو تو ویڈیوز اگر پڑھیں تو ٹھیک ہے نہیں تو youtube پہ جا کے کوئی بھی چلا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے کوئی ویڈیو چلا لیتے ہیں sound check کرنے کے لیے ویسے sound check کرنے کا طریقہ ایک تو یہ بھی ہے لیکن ایک ہوتا ہے یہاں سے ہم درہ sound volume کھول لیتے ہیں بہترین ٹھیک ہے آپ نے چیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے یہاں ہمارے پاس اس کی ہمارے سیٹنگ میں جانے ہے ڈیابل شوٹس sound setting sound setting میں آپ کو پر ٹیسٹ ملتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں بھی speaker window 10 ہے 11 ہے تو یہاں پہ پہ ٹیسٹ مل یہاں پہ اپنے نوٹ کرنا ہے کہ آواز پھٹی بھی تو نہیں آ رہی تو یہاں سے آپ کو اس چیز کا بھی ہے آئیڈیا ہو جائے گا اچھا جی سارا کچھ چیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک کنٹرول شفٹ اسکیپ بنے یہاں پہ آگے اپنے پرفومنس میں چلے جانا ہے یہاں پہ سی پیو پہ آ جانا ہے دیکھنا ہے دول کور ہے کورڈ کور ہے آئی فائیف سیمن جنریشن میں دیکھ سکتے ہیں کور ہمارے پاس دو ہیں لوجیکل پروسیسر چار ہیں کیش یہ تین ایم بھی ہے تو یہ مطلب ڈوال کور ہے اگر کورس چار ہوتے تو ہمارے پاس کورڈ کور ہوتا اگر یہ چھ ہوتے تو ہیکزا کور ہوتا اچھا جی آئی فائیف ایٹ جنریشن آئی فائیف سیمن اب آپ جتنے بھی ہیں وہ سب کورڈ کور پروسیسر میں جاتے ہیں میموری میں جائیں گے آٹھ جی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوز سلوٹ ون آف ٹو مطلب دو سلوٹ ہیں اس کے اندر ابھی ایک لگی ہوئی آٹھ جی بھی کہ ٹو آف ٹو ہوتا تو چارچہ جی بھی کی دو لگی ہوتی اسی طرح آپ ڈسٹ میں جائیں گے دیکھ سکتے ہیں سیمسنگ کی لگی ہوئی ہے ٹائپ کیا ہے ایس ایس ڈی دو سو چھپن جی بھی اور یہاں پہ بھی ٹو فیٹی سکس یہ لکھا ہوا ہے وائی فائی آجائے گا وائی فائی کے بعد آپ کو یہاں پہ سپیڈ سپیڈ بھی بتا دیتا ہے کتنی آرہی کتنی آرہی جی پیو میں وہی آپ کو سکس ٹونٹی بتا دے گا کہ جی چار جی بھی کا گرافک کارڈ اس کا جو ہے انٹیگریٹیڈ ہے کیمرہ آن کر کے دیکھ لینا ہے کیمرہ کے بعد آپ نے یو اس بی اٹھانی ہے ساری پورٹس وغیرہ چیک تر لینے ہیں لائک اس کیمرا پورٹس جیسے سپر فاسٹ کی دی ہوئی ہیں دو یو اس بی پورٹس مل جاتی ہیں ساتھ آپ کو یہاں پہ یہ سینک آپشن مل جاتا ہے آڈیو جیک مل جاتا ہے ایش ڈی میں کمپلیٹ دیئے گیا ہے آرہی نیٹ ہے اور یہ ہوتا ہے سیم لائپٹس کو اٹیج کر کے ڈیٹا نکالنا ساتھ ٹائپ سی بولٹ پین کا آپ کو چارجر مل جاتا ہے اس طرح کی بات کی جاتا ہے ایک پورٹس مل جاتی ہے ہیٹ سنک دیا گیا ہے نیچے بھی ہیٹ سنک آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اس کا سارا یہ چیز ہیٹ سنک ہی مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور باقی ربر پروٹیکٹر دیئے ہیں ساکر سلپ وغیرہ نہ ہو اور آپ نے کیا چیک کرنا تھا جی اس میں آلموس سب کچھ چیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اس چیک کرنے کے بعد اس کی پرائیس پر آ رہتے ہیں اس پر مارکٹ ویلیو میں اس کی لوکل پرائیس آٹھ ہزار چل رہی ہے اور جو برینڈڈ باہر سے استعمال ہو کے آتے ہیں ان کی پرائیس آپ کو سکسٹی فائیس سے سکسٹی ایٹ کے ملنے والی ہے تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کر دیجئے کچھ پوچھنا تھا جاتے ہیں تو اس کے آبارڈ آپ پوچھ سکتے ہیں دوسرا میں آپ کو لاسٹ چارجر دکھا دوں اس کا بولیڈ پین کے اندر ہمارے پاس یہ ایچ پی کے اس کا جنون چارجر ہے جو اریجنل ہے اس کا جنسٹ وارڈ کا چارجر اس کے ساتھ آتا ہے 1.6 سمپیر ہوتا ہے موسیقی